دوستو آئی پیل 2023 کا ایک اور دھماکے دار مقابلہ ممبائی انڈینز اور رول چیلنجرز بینگلور کے بیج ممبائی کے بانکھیڑے اسٹیڈیم میں کھیلا گیا اس مقابلے میں ممبائی انڈینز کے کپتان رویس سرما نے پہلے ٹوچ جیت کر گیند باجی کرنے کا پیسلہ کیا اور آر سی بی کو پہلے بلے باجی کرنے کے لیے آمنترت کیا دوستو آپ کو بتا دیں کہ اس مقابلے میں آر سی بی نے اپنی خطرناک بلے باجی کے دم پر 199 رن بنا ڈالے اور ممبائی انڈینز کو 200 رنوں کا ایک بسال اسکور دے دیا لکچ کا پیچھا کرنے اتری ممبائی انڈینز کی ٹیم نے ایسان کسن کی ساندار 21 گیند میں 42 رنوں کی پاری اور ٹی ٹونٹی کے نمبر ایک بلے باج سوری کمار یادبت کی 35 گیند میں 83 رنوں کی ایک دھماکے دار پاری اور بڑے را کی ساندار 34 گیند میں 52 رنوں کی پاری کی بدولت ممبائی انڈینز نے اس مقابلے کو 21 گیند سیس رہتے چھے بے کٹ سے اپنی نام کر لیا دوستو ممبائی انڈینز کا یہ مقابلہ جیتنے کے بعد آئی پیل 2023 کے پونچ ٹیبل میں بہت بڑے بدلاب ہو گئے ہیں جس میں ایسے کئی ٹیم ہے تو آئی پیل 2023 کے پلے آپ کی ریس سے باہر ہو گئی ہیں اور کئی ٹیموں کو بڑا جھٹکہ لگا ہے دوستو یہ مقابلہ جیتنے سے پہلے ممبائی انڈینز پونچ ٹیبل میں آٹھ بھی نمبر پر موجود تھی لیکن دوستو یہ مقابلہ جیتنے کے بعد ممبائی انڈینز کو پونچ ٹیبل میں بہت بڑا فائدہ ہوا ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ ممبائی انڈینز اور رویل چیلنجرز بینگلور کے میچ کے بعد پونچ ٹیبل میں کون کون سی ٹیموں کو بڑا فائدہ ہوا ہے اور کون کون سی ٹیموں کو تگڑا جھٹکہ لگا ہے اور دوستو آئی پیل 2030 کے پونچ ٹیبل میں کون سی ٹیم ابھی کتنے نمبر پر موجود ہے پوری جانکاری اس ویڈیو میں دینے والے ہیں اس لیے ویڈیو کو انتے تک جرور دیکھئے گا اور دوستو اگر آپ بھی سوری کمار یاد آپ کو ایک خطرناک بلے باج مانتے ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب جرور کر دی دیے گا چلیے دوستو آج کی اس انٹریسٹنگ ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں دوستو پونچ ٹیبل میں سب سے نیچے پائدان یعنی کی دس بے نمبر کی ٹیم کے بارے میں بات کریں تو دس بے نمبر پر دلی کیپٹلز کی ٹیم کا نام آتا ہے دلی نے ابھی تک آئی پیل 2023 میں 10 مقابلے کھیلے ہیں جن میں سے چار میں دلی کو جیت ملی ہے اور چھے میں ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے آپ کو بتا دیں کہ دلی کیپٹلز کے آٹھ انگ ہیں اور مائنس 0.53 کا نیٹ رن ریٹ ہے دوستو دلی کیپٹلز کو پلی اوف میں کوالی پائی کرنے کے لیے لگتار چار مقابلے جیتنے ہوں گے اور اپنا نیٹ رن ریٹ بھی کافی بہتر کرنا ہوگا تب ہی دلی کیپٹلز کی ٹیم پلی اوف میں کوالی پائی کر پائے گی بھائی پر دوستو اگر نووے نمبر کی بات کریں تو نووے نمبر پر سنڈائیزر سہدر آباد کا نام آتا ہے ایدر آباد نے ابھی تک آئی پیل 2023 میں دس مقابلے کھیلے ہیں جن میں سے چار میں جیت ملی ہے اور چھے میں ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے آپ کو بتا دیں کہ ایدر آباد کے اسی کے ساتھ آٹھ انگ ہو گئے ہیں اور مائنس 0.47 کا نیٹ رن ریٹ ہے ایدر آباد کو بھی پلی اوف میں کوالی پائی کرنے کے لیے اپنا نیٹ رن ریٹ صدارنے کے ساتھ ساتھ بانکی کے چار مقابلے جیتنے ہوں گے تب ہی ایدر آباد کی تیم پلی اوف میں کوالی پائی کر پائے گی دوستو آج کی پونچ ٹیبل میں آٹھ بے نمبر پر سکھر دون کی کپتانی والی پنجاب کنگز کا نام آتا ہے پنجاب نے ابھی تک گیارہ مقابلے کھیلے ہیں جن میں سے پانچ میں جیت ملی ہے اور چھے میں ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے اسی کے ساتھ پنجاب کے دس پوائنٹ ہو گئے ہیں اور مائنس 0.44 کا نیٹ رن ریٹ ہے پنجاب کو پلی اوف میں کوالی پائی کرنے کے لیے دوستو پونچ ٹیبل میں ساتھ بے نمبر پر آر سی بی یعنی کی رویل چیلنجرز بینگلور کا نام آتا ہے ممائ انڈین سے ہار ملنے کے بعد بینگلور کو بہت بڑا جھٹکہ لگا ہے آپ کو بتا دیں کہ آر سی بی نے ابھی تک گیارہ مقابلے کھیلے ہیں جن میں سے پانچ میں جیت ملی ہے اور چھے میں ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے اسی کے ساتھ آر سی بی کے دس انک ہو گئے ہیں اور مائنس 0.34 کا نیٹ رن ریٹ ہے آر سی بی کو پلی اوپ میں کوالی پائی کرنے کے لیے تین مقابلے جیتنے ہوں گے اور اپنا نیٹ رن ریٹ بھی بہتر کرنا ہوگا مائن پر دوستو چھٹوے نمبر پر کولکاتا نائٹ رائیڈرز کا نام آتا ہے کولکاتا نے ابھی تک گیارہ مقابلے کھیلے ہیں جن میں سے پانچ میں جیت ملی ہے اور چھے میں ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے اسی کے ساتھ کولکاتا کے دس انک ہو گئے ہیں اور مائنس 0.08 کا نیٹ رن ریٹ ہے کیکیار کو ابھی پلی اوپ میں کوالی پائی کرنے کے لیے تین مقابلے جیتنے ہوں گے اور اپنا نیٹ رن ریٹ بھی بہت زیادہ بہتر کرنا ہوگا دوستو پانچ میں نمبر پر رائیستان رویلز کا نام آتا ہے یہاں دوستو سنجو سیمسن کی کپتانی بالی رائیستان رویلز کو ممبائی انڈینز کی جیتنے کے بعد بہت بڑا جھٹکہ لگا ہے ممبائی کی جیتنے سے پہلے رائیستان رویلز پوائنس ٹیبل میں چوتھے نمبر پر براج مانتی لیکن دوستو ممبائی انڈینز کی جیت کے بعد رائیستان رویلز پانچوے نمبر پر آگری ہے آپ کو بتا دیں کہ رائیستان نے ابھی تک گیارہ مقابلے کھیلے ہیں جن میں سے پانچ میں جیت ملی ہے اور چھے میں ہار ملی ہے اسی کے ساتھ رائیستان رویلز کے دس انک ہو گئے ہیں اور 0.39 کا نیٹ رن ریٹ ہے دوستو پانچوے چھتوے ساتوے اور آٹوے نمبر کی ٹیم یعنی کی رائیستان رویلز کولکاتا نائٹ رائیڈرز اور رویلز چیلنجرز بینگلور اور پنجاب کنگز کو پلے اوف میں کوالی پائنے کے لیے چار میں سے تین تین مقابلے جیتنے ہوں گے اور اپنا نیٹ رن ریٹ بہت زیادہ بہتر کرنا ہوگا تب ہی یہ چاروں ٹیم پلے اوف میں کوالی پائنگی پائنگ پر دوستو اگر چوتھے نمبر کی بات کریں تو پونس ٹیبل میں چوتھے نمبر پر لکھنو سوپر جائنٹس کا نام آتا ہے مومبائی انڈینز کے جیتنے کے بعد درائستان کے ساتھ ساتھ لکھنو کو بھی بہت بڑا جھٹکہ لگا ہے دوستو مومبائی انڈینز کے جیتنے سے پہلے لکھنو تیسرے نمبر پر موجود تھی لیکن مومبائی کی جیتنے کے بعد لکھنو تیسرے سے چوتھے نمبر پر آگری ہے دوستو اگر بات کریں تو لکھنو نے ابھی تک آئی پیل 2023 میں گیارہ مقابلے کھیلے ہیں جن میں سے پانچ میں جیت ملی ہے اور پانچ مقابلوں میں ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے اسی کے ساتھ لکھنو کے گیارہ انک ہو گئے ہیں اور جیرو پوائنٹ دو نو کا نیٹ رنڈیٹ ہے لکھنو کو پلی اوف میں کوالی پائنے کے لیے چار میں سے تین مقابلے جیتنے ہوں گے بھائی پر دوستو اگر پونس ٹیبل میں تیسرے نمبر کی بات کریں تو تیسرے نمبر پر آئی پیل کی سب سے سپل ٹیم ممبئی انڈینز کا نام آتا ہے دوستو رسی بی کو ہرانے کے بعد ممبئی انڈینز کو بہت بڑی خسکرپری ملی ہے آپ کو بتا دیں کہ رسی بی سے مقابلہ جیتنے سے پہلے ممبئی انڈینز پونس ٹیبل میں آٹھوے نمبر پر موجود تھی لیکن دوستو رسی بی کو ہرانے کے بعد ممبئی انڈینز پونس ٹیبل میں تیسرے نمبر پر آ پہنچی ہے آپ کو بتانے کی ممبئی انڈینز نے ابھی تک گیارہ مقابلے کھیلے ہیں جن میں سے چھے میں جیت ملی ہے اور پانچ مقابلوں میں ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے اسی کے ساتھ ممبئی انڈینز کے بارہ انک ہو گئے ہیں اور مائنس جیرو پوائنٹ دو چھے کا نیٹ رن ریٹ ہے ممبئی انڈینز کا نیٹ رن ریٹ تھوڑا سا کمجور ہے اس لیے ممبئی انڈینز کو پلی آف میں کوالی پائی کرنے کے لیے اپنا نیٹ رن ریٹ صدار نہ ہوگا ساتھ میں ہی تین مقابلوں میں ایسے دو مقابلے جیتنے ہوں گے تب ہی ممبئی انڈینز کی ٹیم پلی آف میں کوالی پائی کر پائے گی دوستو آج کی پونچ ٹیبل میں دوسرے نمبر پر میندر سینگ دونی کی کپتانی والی چین نائی سوپر کنگز کا نام آتا ہے چین نائی نے ابھی تک آئی پیل دوہ جار تیس میں گیارہ مقابلوں میں پارٹیسپیٹ کیا ہے جنہیں میں ایسے چھے میں جیت ملی ہے اور چار مقابلوں میں ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے آپ کو بتا دیں کہ اسی کے ساتھ چین نائی سوپر کنگز کے تیرہ انک ہو گئے ہیں اور جیرو پونٹ چار ایک کا کافی بہتر نیٹ رن ریٹ ہے چین نائی کو پلی آف میں کوالی پائی کرنے کے لیے ماتر دو مقابلے جیتنے ہوں گے پائی پر دوستو پہلے نمبر پر ابھی بھی ہاردک پانڈیا کی کپتان عبالی گجرات ٹائٹنس براجمان ہے آپ کو بتا دیں کہ گجرات نے ابھی تک آئی پیل دوہ جار تیس میں گیارہ مقابلوں میں پارٹیسپیٹ کیا ہے جنہیں ایسے آٹھ مقابلوں میں جیت ملی ہے اور تین میں ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے اسی کے ساتھ گجرات کے سولہ انک ہو گئے ہیں اور جیرو پوائنٹ نو پانچ کا بہتی زیادہ بہتر نیٹ رن ریٹ ہے اور دوستو آپ کو بتا دیں اسی کے ساتھ گجرات ٹائٹنس آئی پیل دوہ جار تیس میں سب سے پہلے پلے آف میں کوالی پائی کرنے والی ٹیم بن گئی ہے تو دوستو آردک پانڈیا کی کپتانی والی گجرات ٹائٹنس تو پلے آف میں کوالی پائی کر گئی ہے لیکن دوستو آئی پیل دوہ جار تیس میں وہ تین ٹیمیں کونسی ہوں گی جو پلے آف میں کوالی پائی کریں گی ہمیں کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا اور دوستو اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا کیونکہ دوستو کرکیٹ سے جوڑی ہر خبر کی جانکاری آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہے گی خلال اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے بہت بہت دنیباد